موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر میں آپ کے استقبال کرتا ہوں ہمارے خاص اسپیشل پروریم خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی ہمیں ایک میسج ملا ہے پندرہ شعبان کو مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو تہائی حصہ گزر جانے کے بعد قبرستان کی زیارت کرنا ناظرین یہ میسج آپ کو بھی ملا ہوگا آئیے ہم اس کو رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی پرتال ناظرین یہ میسج دعویٰ کرتا ہے دو چیزوں کا ایک پندرہ شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ کا نزول دوسرا بنو قلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کی بکشش ہونا آئیے ہم کرتے ہیں اس کی پرتال اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا اور کتنا چھوٹا ہے اس خبر کی پرتال کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوضے کوسر پر تم لوگوں سے پہلے موجود رہوں گا جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ حوضے کوسر سے پانی پی لے گا پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی مجھ پر جو لوگ پیش ہوں گے جنہیں میں پہچانتا رہوں گا اور مجھے وہ پہچانتے ہوں گے لیکن میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل کر دی جائے گی آڑ آ جائے گی میں کہوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں چنانچہ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بیداتیں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر میں کہوں گا سحکن سحکن دوری ہو دوری ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی ناظرین یہ حدیث ہر اوش شخص کے لیے قابل گور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویدار اور جنت کا مشتاق ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ایسی بیدات آج کل مسلمانوں میں بہت عام ہیں جنہیں مسلمان اسلام کی احکام سمجھ کر ثواب کے لیے کرتے ہیں مگر اسلام سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں انہی بیدات میں سے ایک بیدات صرف پندرہ شعبان کی رات ہی قبرستان کی زیارت کرنا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا کر بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حوض کوسر سے بھگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہنم کے قریب لے جانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے جانے یا انجانے میں ناظرین تھوکہ نہ کھائیں خوشگار رہیں اسلام کے نام پر کوئی بھی آپ سے کوئی عبادت کرنے کے لیے بولتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے کہو کہ یہ عبادت اس طریقے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کیا صحابہ نے ایسے ہی عمل کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ ان سے پروف مانگو ناظرین قبر کی زیارت کرنا منا نہیں ہے قبر کی زیارت کرنا جائز اور سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے آپ قبر کی زیارت کریں کسی بھی وقت کریں کوئی وقت کوئی خاص دن ٹائم متعین نہ کریں آپ قبر کی زیارت کرو اس لیے کی موت یاد آتی ہے ایک دن دنیا سے جانے کی فکر ہوتی ہے دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے قبر کے بھیانک مناظر یاد آتے ہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے اللہ سے محبت ہوتی ہے عبادت میں مزہ آتا ہے لیکن صرف پندرہ شعبان کو مغرب کے بعد یا رات کے تہائی حصے میں قبر کی زیارت کرنا اور اسی دن اور اسی وقت کو خاص کر دینا یہ کیسا ہے آئی اب ہم اس کی پرتال کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا ہے اور نہ صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو ہمارے اور آپ کے لئے یہ عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے ناظرین آئیے اب ہم اس میسیج کو دیکھتے ہیں پندرہ شعبان کی رات مغرب کے بعد قبرستان کی زیارت کرنے کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے آئیے اسے بھی رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی یہ روایت ہے آپ کی سکرین پر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تھے آپ اچانک وہاں سے نکلے حدرت عائشہ بھی وہاں سے نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقی قبرستان میں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے یہ شک ہوا کہ شاید آپ کسی اور بی بی کہاں چلے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ شعبان کی پندرہویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے پھر اس سے زیادہ لوگوں کی مقورت کرتا ہے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بال ہیں ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں اس کو محدثین کی نظر میں اس حدیث کے بارے میں امام ترمزی خود اور امام بخاری اور امام دارکتنی اور علمہ ابن جوزی ابن باز اور محدث محمد ناصر الدین علبانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کر دی گئی ہے پندرہ شعبان کی رات مغرب کے بعد ہی کیوں یہ تعلیم آپ کو کس نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں پندرہ شعبان کی رات مغرب کے بعد کبھی بھی نہیں گئے اور نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا پندرہ شعبان کی رات مغرب کے بعد لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر قبرستان جاتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والوں کو بھی لے کر گئے کیا صحابہ نے اپنی فیملی کو لے کر کہ پندرہ شعبان کی رات قبرستان گئے نہیں تو ہم اور آپ کیوں ناظرین میں پھر کہوں گا کہ آپ قبرستان موت کو یاد کرنے ہمیشہ جائیں وہاں جا کر میت کے حق میں استغفار کریں اور ان کی مغبرت کے لیے دعا کریں لیکن پندرہ شعبان کو خاص نہ کریں یہ خاص کرنا کسی بھی عبادت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے یہ ایک بدات ہے ایک گمراہی ہے جو جنت سے دور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے عبادت جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے اور صحابہ نے عمل کیا تو ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے اور اس سے کم زیادہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ اسی طریقے کو اتنا ہی عمل کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا انشاءاللہ ناظرین پندرہ شعبان یعنی شب برات کو خاص کر قبرستان جانے والی بات اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بات جھوٹی ہے ہاں ناظرین جھوٹی ہے ناظرین یہ تھی خبریں اسلام کی عدالت میں جو ہمیں اور آپ کو شوشل نیٹورکی ذریعے سے ملتی ہیں کسی بھی طرح کے وائرل سچ کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں اور طرح طرح کے وائرل سچ کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دیجئے حاشم کو اجازت پھر ملیں گے دوسری خبروں کے ساتھ خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں